موسیقی بسم اللہ بسم اللہ حرامان رہیم بلند صلی اللہ حمدللہ رب العالمين بسم اللہ موسیقی کریم نبی دی ذات سونی صلوات موسیقی 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 حسین من نیم وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ خُرِ جلال صلوات بڑو امام زمانہ تونو اسدار خن مولا طور زندگی درہ سنوان سیواغمِ حسین علیہ السلام دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو سرکار دو عالم آخری حجت و فارغوں کے جڑے والے مقامِ خمِ غدیر دے قریب پہنچے میرے موطنم مدرکو بھائیو سرکار دو عالم دی چل دی چل دی سواری رک گئی اسے آن کے سواری رکیے جڑا مراج علی رات سواری چلاندہ رہے ہیں باوالی رضا بادشاہ جی دعا کرے آج اسے آن کے سواری رکیے چونکہ آج میرا ٹیم بہت میں نے لیٹ کھڑا کیتا گیا ہے میں نے واقع ہے کہ آج کی سوہ تین بجے تو انہوں کھڑا کیتا جاوے گا مگر آج میں نے تین بج کے پنجی منٹیں نہ کھڑا کیتا ہے بہارحال میرے بانی فرمان میں نے سوہ تین بجے ممبر دے میری مجبوری ہے کہ میں پنج بجے آگے بھی کھڑا ہوں انہوں نے ممبر دے تو میرے مہترم بزرگو بھائیو اسے آن کے سواری رکیے جڑا مراج علی رات سواری چلاندہ رہے ہیں یعنی جناب جبرین نے آن کے سواری رکی درود و سلام دے باد ارد کرین نے میرا سردار اللہ پہ آن دائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیک من ربک وعلم تفع الف ما پہنچا دےو پیغام جیڑا تیرے رب دی طرفوں تیرے تک پہنچایا گیا ہے اور آج والا کم عملن فیلن یعنی ہتھا نال کرنا پوسیہ اور اگر آج والا کم تو انہیں نہ کیتا تو سمجھتے ہیں میری رسالت دا کوئی کم میں نہیں کیتا اور ارشاد ہویا میرا سونا میرا محبوب انہا بندیاں تو نہ ڈر میں اللہ تیرے نالا سبحانہا تو میرے مہترم مدرگو بھائیو جیڑے حاجیہ کے چلے گئے سرکار نے انہوں نے واپس بلایا جیڑے میں سارے حاجی کٹھے ہو گئے سوالک حاجیہ تھا مجمع سرکار دوالم نے فرمایا آج میں ایک بڑا اہم اعلان کرنا ہے اگر اے اعلان میں نہ کیتا تو میری رسالت نو خطر ہے سارے حیران ہو گئے کیڑا اعلان ہے جیڑا نا ہوئے تو رسالت نو خطر ہے لہذا سرکار دوالم نے انہا اٹھا دو پالان نہائے جنہا دے جاون دا خطرہ ہے ہائے ہائے خوڑی خیر دے انہا اٹھا دو پالان نہائے جنہا دے چونکہ انہاں نے ویکھی آئی کئی دفعہ جنہا دے جاون دا خطرہ ہے پالانے آدم امبر بنوائے سرکار علی نے امبر تے بلائے پہلے سرکار امبر تے آئے وہ سرکار نے سرکار علی نے امبر تے بلائے سجاہت بلند کیتا اتنا ہتھ بلند کیتا کہ بغلدی سفیدی تک نہ مدار ہوئی اور سجاہت بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہادہ علی مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا اے علی مولا جدو تو میں مولا او دو تو علی مولا جدو تک میں مولا او دو تک علی مولا ہتھ کھڑا کر کے اے داری امام زمانہ جلے ہیں جدو تک میں مولا او دو تک ثابت ہویا کہ اینا تو سوا اور کوئی مولا نہیں بن ساگنا اور جڑے والے سرکار دو عالم نے میرے موتر مدرگو بھائیو اعلان کیتا جناب جبریل وطن حدل ہوئے درود و سلام دے بعد ارض کرنے میرا سردار اللہ پیان دے ایک صلاحات پڑھو شیوال جیڑے والے سرکار دو عالم نے اعلان کیتا جناب جبریل نازل ہوئے درود و سلام دے بعد ارض کرنے میرا سردار اللہ پیان دے میرا سردار اللہ پیان دے اج 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 میرا دین مکمل ہو گیا میری نعمتہ تمام ہو گیا میں راضی ہو گیا دین اور اسلام تھے ان میں تھے گل ضرور کرنی کیونکہ جیدہ کھائیے خودہ کھائیے ان میں مبر دکھڑا پاک علی دا مبر مبر دکھڑ کے پیانا جس علی تو بغیر جس علی تو بغیر اللہ دا دین مکمل نہیں ہوندہ نعمتہ تمام نہیں ہوندیا جس علی تو بغیر رسول دی رسالت مکمل نہیں ہوندی اس علی تو بغیر تیری تے میری نماز مکمل ہو سکتی امام زمانہ جنہی عظیمتہ فرماؤں تو میں نے موتنا منظر کو بھائیو گال میری ختم ہو گئی کسیدہ مجرم نے سناو لگا یہ مقامِ خممِ قدیر تے خطبہ ہے جیدہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ بڑا وسی خطبہ ہے مگر میں ترہی شہران جیتوانوے خطبہ سناو لگا جیدہ سرکار دولم نے قدیر تے پڑھے ہیں سنا دیئے کچھ سروات بڑھو تو آٹی خیر ہو جی تو جیدہ سرکار دولم نے سوالکھ حاجیا نال گال کیتی یہ جیدہ سرکار نے خطبہ پڑھے ہیں میں طالب علمہ پڑھے کے ذرا تشریف فرماو میں جہلہ چنیب بڑھدہ سارے پڑھے کے ذرا تشریف فرماو جیدہ خطبہ میرے مولا رسول خدا نے پاک علی نے کھڑیا کر گئے پڑھے ہیں ام اجرام مسلم ہم پہ جو نور تمہیں آج دکھایا میں نے تھوڑی خیر ہو جاوی بلکل نوہ کلام میں اپنے بھدرگا بھائی نظر کر لگا کتر کرنے آلے بیٹھے ہو سرکار نے جڑی گل کی تھی سرکار فرمینج نے خم پہ جو نور تمہیں آج دکھایا میں نے خم پہ جو نور تمہیں آج دکھایا میں نے خم پہ جو نور تمہیں آج دکھایا میں نے خم پہ جو نور تمہیں آج دکھایا میں نے میں نے خمپ جو نور تمہیں آج دکھایا 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 میں نے ہے دعا مانگ کے اللہ ہسے پایا میں نے خمپ جو نور تمہیں آج دکھایا خمپ جو نور تمہیں آج دکھایا امام اضمانہ عجیدیمتہ فرمائے من کافی طور دینہ چاہ گیا ہے دعا مانگ کے اللہ ہسے پایا میں نے یعنی اللہ کو لو دعا مانگ مانگ کے رسول علی نے پایا ہے میں شیر پر لگا جس جس مقام دے بیٹھے ہیں میں نے پاس پہلا شیر سرکار دعا فرمائے دین سوالا کھا جی سرکار دعا مانگ پاس دیکھے فرمائے دینے اے نہ سمجھیا جی اے نہ سمجھیا جی جو علی نور مولا میں بنایا ہے علی نور مولا میں بنایا ہے سرکار فرمائے دینے میں سوا مرضی ید دا کہ نہیں کچھ بولا میں سوا مرضی کونٹی خیر ہو جائے کونٹی خیر ہو جائے حق دا کر بہت میرے بانی سرکار فرمائے دینے میں سوا مرضی ید دا کہ نہیں کچھ بولا میں سوا مرضی ید دا کہ نہیں کچھ بولا آج بھی خمر پہ تمہارا ہے علی کو مولا صرف اللہ کے کہنے پہ بنایا میں نے بسم اللہ لی تاڑی حیروں تاڑی حیروں میرے بانی میرے بانی میرے بانی سے پلک گئی دندار بنا پیٹے ہے دل بھور وزید اسلام تو وہی ہے دل بانی 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 خیر ہو جائے امام ادوان اجر اجر میں پہل ارز کی تھی بڑا وسیع خطبہ ہے مگر چند شیر میں جناب کے سامنے پیش کرنے نے ازدواد جیدی ڈوجی گل کی تھی سرکار دو عالم نے سرکار دو عالم نہا جیان دے باسے وے اے فرمین دن میرے باسے وے اے علی یام نہیں توجہو اے علی یام نہیں سرکار فرمین دن نے تسی سارے جان دے ہو فوج خیبر میں میری ہار گئی تھی ساری فوج خیبر میں میری ہار گئی تھی ساری جنگ ہاری ہوئے اس وقت فتح میں بدلی اس کو جس وقت مدینے سے بلایا میں نے ساری خیر ہو جاوے ہمام دوان عجل عظیمت فرما آخری شیر بڑا قیمت شیر اور میں میری بلکی یقین ہے میں ایدی قیمت ملے گی چونکہ سچا کہ شیر بڑا سبحان اللہ یسرا ویبد ہی لیلم مل المسجد الحرام سبحان اللہ مل المسجد الاقصہ پاک ہے اوزاد آلہ ہے اوزاد سبحان ہے اوزاد جس اپنے عبد انہوں اپنے بندین سیر کرائی رات وقت مسجد الحرام تو لے مسجد دل اقصہ تک سرکار دوال ہم نے جیڑی گال کی تین لوگا سرکار فرمین دینے یہ پڑھا با کہ قرآن میں ہوگا تم نے یہ پڑھا با کہ قرآن میں ہوگا تم نے عرش پہ پہ ہو جا میں جب اپ نے خدا سے مل نے با اسی ہاتھ سے یہ ہاتھ ملایا میں نے چاہ 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 خیار ہو جا اچھا جی یہ پڑھا با کہ 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 قرآن میں ہوگا تم نے ارش ارش پہ 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 چاہ میں جب اپنے خدا سے ملے نے وہ اسی ہاتھ سے یہ ہاتھ ملایا میں اسے مولد ایک شیر پنجابی دا مولا درجات بلند فرمان قبلہ سائی مضور صاحب دے انہوں ایک شیر پر لگا من کنت مولا ہو فہاد علی مولا اسی سارے جان دے ہو کہ جس جس میں مولا سوزدہ علی مولا مگر ساڑھے بھراوہ نے ساڑھے عزیزہ نے اس حدیث دا ترجمہ کیتا ہے من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ساڑھے بھراوہ نے ترجمہ کیتا ہے کہ رسول نے فرمایا جدا میں یارا او دا علی یار بہرحال ٹھیک ہے ہونا دی سوچے ہونا دی تحقیقے ہونا اپنے ذین دے مطابق یہ دا ترجمہ ٹھیک کیتا ہے مگر ساڑھا بھی تحق بند ہے نا کیسے بھی ترجمہ کریے کریے نا او ہندہ مولا او ہندہ مولا او ہندہ مولا او ہندہ مولا مولا جنگی خدا بل بلی بنا بلی بنا کے کل دنیا تو شان بتا ساڑھا او ہندہ مولا جائے کو خدا بن علی بنا کے ولی بنا کے کن دنیا تو شان بتا دے اوہ ہندائے مولا اوہ ہندائے مولا اوہ ہندائے مولا دیکھ میرے پاس اوہ ہندائے مولا قسم خدا دی جائن دن شادی خال آبادی اب محبوب دے گھر کروا اوہ ہندائے مولا تھوڑی خیر ہو جاوے تھوڑی خیر ہو جاوے من کن تو مولا دا میں ترجمہ کر لگا مولا کون ہندائے مولا کون ہندہ نوے کی میرے پاس جو فرشتہ جناتے انسانہ اتے کرے حکومت جو فرشتہ جناتے انسانہ اتے کرے حکومت دیوہ سابود جا میں راج بالی رات ہائیں کی تی جانبی نال اللہ ملاقات ہائیں فرشتہ اتوں ارشتہ اتے پاک نبی تو پہلے جاوے اوہ ہندائے مولا جو فرشتہ جناتے انسانہ اتے کرے حکومت جو فرشتہ جناتے انسانہ اتے کرے حکومت جیڑا ساری ازمیناتے اتمانہ اتے کرے حکومت جیڑا ساری ازمیناتے اتمانہ اتے کرے حکومت دیوہ سابود جا میں راج بالی رات ہائیں کی تی جانبی نال اللہ ملاقات ہائیں فرشتہ اتوں ارشتہ اتے پاک نبی تو پہلے جاوے اوہ ہندائے مولا تاڑی نگی ہو جاوے آخری شہر بڑا کیمتی شہر بہت کیمتی شہر میں پڑھ لگا ایک سلوات پڑھو شیعہ واضح کیمتی شہر ایسید لگا بڑا قیمتی میں شیر بڑھ لگا کوئی گل نہیں کرنی کوئی توزی نہیں کوئی تشریح جی آگے کوئی توزی نہیں کوئی تشریح نہیں میں شیر بڑھ لگا پاکلی دی شاند سا لگا پاکلی کس شاند ما لیکن جج مقام دی بیٹے ہوئے کی میرے باسے جی سواب نو ہونتا ہے بھائی سمجھنے آئے کیبلہ صاحب کیبلہ صاحب آگئے نے وہ تشریح فرما ہو جاند جو میں تنہوں شیر سنا ہوا آئے جی تشریح رکھیں ہنتا وجہ میرے باس رکھنے آجل سین من کنتم اولادہ جڑا ترجمہ ہوئے ہیں لسن گورتے ہوئے کی میرے باسے جی جناب نو ہونتا ہے بھائی سمجھنے آئی آ سمجھا جی جناب نو ہونتا ہے بھائی سمجھنے آئی آ سمجھا جی سوائے کے مہر کا تے کو کہنے پڑھائی آ میں پڑھا ہوا جی سوائے کے مہر کا تے کو کہنے پڑھائی آ میں پڑھا ہوا ہمیں غدیر اُتھے ہا جیان دے سامنے لکھ سالہ لکھ صحابیان دے سامنے اپنے خلافت نہ لے ولایت حضرت عمر کلو منوا دے اوہ ہوندھائی محرم بس میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے کی بھلا صاحب آگئے نہیں دو میں بند بڑھنے میں کل انشاءاللہ میں صاحبہ تین بجے میں بردی کھڑا ہو سا تو مسائب زیادہ بڑھنگا بند بڑھ لگا ذہن میرے بس رکھی جڈہ چڑھے آ میں امتی ذاکرہ سادات و مومنین تو معافی منگ کی قویین کر لگا یا سیدہ جڈہ چڑھے آ چن مہرم دا تیل لے گیا ہاتھ چن زہرہ دا میں نو قرآن دی قسمیں این چن وچ ظلم دی ہاتھ مک گئی گھر اجڑ گیا زہرہ تیل لے گیا ہاتھ چن زہرہ دا چن وچ ظلم دی ہاتھ مک گئی گھر اجڑ گیا زہرہ تیل لے گھر سنی رہے دوسرین میں نو قرآن دی قسمیں سب تین این چن دی دامی کو لٹھا پر کا اون دی ماد اون دی ماد لے گیا ہاتھ چن زہرہ دا این چن وچ ظلم دی ہاتھ مک گئی گھر اجڑ گیا زہرہ تیل لے گیا زہرہ دا تیل لے موسمت تھی برباد گیا تیل لے گیا ہاتھ چن زہرہ دا سب تین این چن دی دامی کو لٹھا پر کا اون دی ماد ایک بند میں اور بڑھ لگا اپنے مومنہ بھائی آگے اپنی اماوہ بھین آگے ہاتھ بان کی میں ایک منت کر لگا میں ایک التجا کر لگا اجڑا چن چڑے آئے ایک ایڑا چن بھلو مہرم دا چن میں نو قرآن دے قسمیں ایک خوشیاں دا نہیں چن چڑے آئے اے مومن مرد تے مانیا اے چن دے وچ خاتون دے چن پتران دے اللہ چھاں اے پتران دے اللہ چھاں چاہاں اے-اہ اے 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 جاتاں دے اے 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 ملک بھیغانے تے رول گیا زہرا جایا میں نو قرآن دی قسم ای چان دی وچ ہتھ رسیاں پا کے سینی لاش بھی راتے آیا